ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے اسی یوٹیوب چننل پر سو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ پھوٹو سوپ کے اندر بلیک انڈ وائٹ فوٹو کو کلر کیسے کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس میں کوئی بلیک انڈ وائٹ فوٹو ہے اور اگر آپ اس فوٹو کو کچھ اس پرکار کا کلر یہاں پر فوٹو کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے آگے ہم اشٹیپ بائی سٹیپ سیکھنے والے ہیں تو سب سے پہلے دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس میں ایک بلیک انناڈ فوٹو ہے اور اس بلیک انناڈ فوٹو کو میں نے یہاں پر کچھ اس پرکار سے یہاں پر رنگین کیا ہوا ہے یہاں پر میں نے کلر کنیکشن کیا ہوا ہے تو اس پرکار سے آپ بھی بہت آسان طریقے سے اپنے فوٹو سوپ کے اندر کسی بھی بلیکن ویڈ فوٹو کو یہاں پر اس طرح کا کلر بلکل کر سکتے ہو بلکل رنگین فوٹو آپ یہاں پر بنا سکتے ہو تو کیسے بنائیں گے آگے ہم چلتے ہیں اسٹیپ با اسٹیپ سیکھتے ہیں لیکن دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو پلیج ویڈیو کو لائک سر کمنٹ کرنا نہ بھولے اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیج چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بگل میں آ رہے بیل اگر مٹن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی لیٹیسٹ ویڈیو نوٹیپکیسن آپ کو ہمیشہ ملتے رہے تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اس فوٹو کو دکھا دیتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے کتنی آسان طریقے سے ایک فوٹو کو میں نے یہاں پر بلکل یہاں پر کلر کلرکسن کیا ہوا ہے تو چلیے اب ہم یہاں پر ایک فوٹو لے لیتے ہیں یہ والی فوٹو ہے ہماری پاس میں تو اس فوٹو کو ہمیں یہاں پر کلر کلر کنیکشن کرنا ہے تو کیسے کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو اس فوٹو کو اوپن کر لینا ہے اپنے فوٹو سوپ کے اندر اس کے بعد میں یہاں پر لیئر پینل آ جائے گا لیئر پینل اگر آپ کے پاس میں نہیں آ رہا ہے تو ونڈو پہ کلک کرو گے اور یہاں پر آپ لیئر پینل پہ کلک کر دو گے تو آپ کا یہاں پر لیئر پینل اوپن ہو جائے گا ابھی یہ لوگ ہے تو اس کو انلوگ کرنا ہے تو یہاں پر ہم ڈبل کلک کریں گے اور اوکے پہ کلک کر دیں گے تو یہ انلوگ ہو جائے گا اب سب سے پہلے تو دوستو آپ کو کام کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر اس کا بریٹنیس اینڈ کنٹراش تھوڑا سا کم ہے تو یہاں پر یہ تھوڑا سا لائٹ نہیں آ رہا ہے تو یہاں پر ہمیں اس کے اندر ہمیں لائٹنگ دینا ہوگا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر ایڈجیسٹمنٹ ٹول پہ آ جائیں گے لیئر میں آ جائیں گے اور لیئر کے نیچے آپ کو ایک اپسن مل جائے گا فورت نمبر پر ایڈجیسٹمنٹ ٹول کا اور اس پہ کلک کرنے کے بعد میں بریٹنس اینڈ کنٹراشٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں پر اس کا بریٹنس ہم تھوڑا سا انکریج کر دیں گے کچھ اس پرکار سے اور کنٹراشٹ بھی ہم تھوڑا سا انکریج کر دیں گے کچھ اس پرکار سے دیکھ سکتے ہو اس کے بعد میں ہم یہاں پر تھوڑا سا کم کر دیں گے اس کو زیادہ ہو گیا ہے اور یہاں پر بھی ہم تھوڑا سا پس اتنا ہی ہم یہاں پر رکھیں گے تھوڑا سا اور کم کر دیں گے اور اس کے بعد میں اوکے پک ہم کلک کر دیں گے تو دیکھ سکتے ہو یہاں پر تھوڑا سا لائٹنگ آ گیا ہے اب ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے اس کے اندر ہمیں یہاں پر اس کا چہرے کا کلر دینا ہے تو چہرے کا کلر دینا ہے اور اس کے بعد میں ہمیں یہاں پر اس کا ڈریس کا کلر دینا ہے اور یہاں پر جو اس کی ایئرنگ ہے اس کا کلر بھی ہمیں یہاں پر دینا ہے تو کیسے دیں گے سب سے پہلے ہم یہاں پر کیا کریں گے ایک اسکین کلر کو ہم یہاں پر لے لیں گے تو یہاں پر میں نے یہ ڈاؤنڈ کیا ہوا ہے گوگل سے آپ لوگ بھی ڈاؤنڈ کر سکتے ہو اس فوٹو کو تو یہاں پر ہم کیا کریں گے اس والی فوٹو پر ہم کلک کریں گے اور یہاں پر ہم ایڈیسٹمنٹ ٹول پر کلک کریں گے سولیڈ کلر پر کلک کریں گے اب جس بھی کلر کا آپ کو یہاں پر چیلے کا کلر دینا ہے وہ کلر آپ چوج کر لیجئے گا تو یہاں پر ہم یہ والا کلر چوج کر لیتے ہیں تو یہ والا کلر ہمارا سکین کلر ہو گیا اور اس کے بعد میں ہم اوکے پہ کلک کر دیں گے اور اس کے بعد میں اپنے کیوورڈ سے کنٹرول آئی بٹن کو پریس کر دیں گے تو یہ انورس ہو جائے گا اب اس کے بعد میں اس فوٹو کا کوئی بھی کام نہیں ہے تو اس کو یہاں سے ہم اٹھا دیں گے تو یہاں پر ہم نے سکین کلر لے لیا ہے اب اس کے بعد میں یہاں پر ہم لیں گے ڈریس کلر تو ڈریس کلر لینے کے لیے ہم کیا کریں گے واپس سے adjustment tool پہ جائیں گے اور یہاں پر ہم solid color پہ کلک کریں گے اب dress color آپ کس color کا لینا چاہتے ہو وہ آپ یہاں پر چوج کر سکتے ہو جس بھی color کا آپ کو یہاں پر dress چاہیے اس color کو آپ یہاں پر چوج کر سکتے ہو تو یہاں پر میں یہ والا dress color لے رہا ہوں تو یہاں پر میں نے یہ والا color لے لیا ہے اور ok پہ ہم کلک کر دیں گے اور اس کے بعد میں اپنے keyboard سے control i button کو press کر دیں گے اس کے بعد میں یہاں پر ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے اسکین کلر لے لیا ہے اور یہاں پر ہم نے ڈریس کلر بھی لے لیا ہے اب اس کے بعد میں ہم کیا کریں گے یہاں پر اس کو ڈرو کرنا اسٹارٹ کریں گے تو یہاں پر میں سب سے پہلے ستوت جوم کر لیتا ہوں اور جوم کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو ٹول بار میں آ جانا ہے بریش ٹول لے لینا ہے بریش ٹول لینے کے بعد میں یہاں پر آپ کوئی سب بریش آپ یہاں پر جوج کر سکتے ہو کافی سارے آپ کے پاس میں یہاں پر بریش ہے تو جو بھی آپ کی اچھا ہو وہ بدر سا آپ یہاں پر لے سکتے ہو اس کے بعد میں یہاں پر ہم تھوڑا سا بریس کا سائی تھوڑا چھوٹا کر دیں گے اور چھوٹا کرنے کے بعد میں یہاں پر ہم کیا کریں گے اس کو ہم یہاں پر ہم کیا کریں گے نورمل ہے نورمل پر ہم کلک کریں گے اور یہاں پر ہم کلر پر کلک کر دیں گے کلر پر کلک کرنے کے بعد میں اب یہاں پر ہم اس کو ڈرو کرنا اسٹارٹ کر دیں گے تو یہاں پر ابھی ڈرو نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے بلیک چوج کر رکھا ہے تو اوپر ہم یہاں پر وائٹ کر لیں گے وائٹ کرنے کے بعد میں اب یہاں پر ہم اس کو ڈرو کریں گے تو یہاں پر یہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر ڈریس کلر کو چوج کیا ہوا ہے تو ہم یہاں پر سکن کلر کو چوج کریں گے اس کے بعد میں ہم یہاں پر اس کو ڈرو کرنا سٹارٹ کر دیں گے کچھ اس پرکار سے دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہم نے اس کو ڈرو کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اب یہ ہے یہاں پر اس کو ہم ڈرو کر دیتے ہیں جہاں جہاں بھی آپ کا یہاں پر جو چہرہ ہے اسکین کلر ہے وہاں آپ کو اس کو ڈرو کر دینا ہے تو یہاں پر میں پھٹا پھٹ سے اس کو ڈرو کر دیتا ہوں تو دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں نے پورے چہرے کے اوپر یہاں پر میں نے ڈرو کر دیا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر لیئر پر میں آ جائنا ہے نورمل پر کلک کریں گے نورمل پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر نیچے سیکنڈ لاشٹ میں ایک اپسن ملے گا آپ کو کلر کا کلر پر آپ کلک کر دیجئے جیسے کلر پر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ کلر ملٹیپلائی ہو جائے گا اس کے اندر چہرے کے اندر اب اس کے بعد بات آتی ہے اس کا ڈریس کلر چینج کرنے کی تو ڈریس کلر یہاں پر ہم چینج کریں گے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے ڈریس والا کلر ہم یہاں پر چوج کر لیں گے اس والی لیئر پر ہم کلک کریں گے کیونکہ ہم نے یہ والا کلر ہم نے ڈریس کے لئے چوج کیا تھا تو ہم نے اس والی لیئر پر کلک کیا گیا اس کے بعد میں یہاں پر ہم بریس کا سائز تھوڑا سا بڑھا دیں گے رائٹ کلک کریں گے تھوڑا سا بریس کا سائز بڑھا دیں گے اور اس کو ہم یہاں پر ڈرو کرنا سٹارٹ کر دیں گے کچھ اس پرکار سے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم اس کو ڈرو کر رہے ہیں تو ابھی کے لئے تو دوستو ہم یہاں پر اس کو ڈرو کر دیتے ہیں پھر بعد میں میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں گا کہ جہاں جہاں پر آپ کو ڈرو نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو ہم یہاں پر ایریج کیسے کریں گے تو یہاں پر میں فٹا فٹ سے اس ڈریس کلر کو یہاں پر میں ڈرو کر دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو دوستو یہاں پر میں نے پورے ڈریس کو پر یہاں پر میں نے اس کو ڈرو کر دیا ہے اب دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں نے اس بال یہاں پر جو اس کے ہیر ہے یہاں پر بال ہے اس کے اوپر بھی یہاں پر کلر چلا گیا ہے تو اس کو ہم ایریج کیسی کریں گے تو ایریج کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر پول بار میں آ جانا ہے اور جو یہ کلر دیکھ رہے ہیں آپ کو بلیک اور وائٹ تو یہاں پر آپ کو بلیک والے کو اوپر لے کے آنا ہے تو یہاں پر ہم بلیک والے کو اوپر لے لیتے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پر ہم اس کو جہاں جہاں پر آپ کو کلر نہیں کرنا ہے وہاں آپ اس کو ڈرو کر دیجئے کچھ اس پرکار سے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں اس کو ڈرو کر رہا ہوں کچھ اس پرکار سے آپ کو یہاں پر اس کو ایریج کر دینا ہے کلر کو تو یہاں پر میں نے اس کو ایریج کر دیا ہے تھوڑا سا بریس کا سائز ہم تھوڑا سا کم کر دیں گے تاکہ ہم اس والے کو بھی ہم تھوڑا سا ایریج کر سکے تو یہاں پر میں اس کو بھی ایریج کر دیتا ہوں کچھ اس پرکار سے دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں اس کو ایریج کر رہا ہوں تو کچھ اس پرکار سے دوستو آپ یہاں پر اپنے ہیر کو بھی یہاں پر ایریج کر سکتے ہو اس کے بعد میں یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر بھی تھوڑا سا رہ گیا ہے تو یہاں پر بھی ہم تھوڑا سا کر دیں گے کچھ اس پرکار سے اور اس کے بعد میں تھوڑا سا مائنس کر کے دیکھتے ہیں تھوڑا سا یہاں پر اچھا لگ رہا ہے تو یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کو جوم کر کے تھوڑا سا کلر کر دیں گے اس کو چاروں اور یہاں پر تھوڑا سا ہم کیا کریں گے اس وائٹ کلر کو اوپر لے کے آئیں گے اور تھوڑا سا ہم اس کو بلکل چاروں اور سے تھوڑا تھوڑا سا یہاں پر اس کو کلر کر دیں گے تاکہ ایسا نہ لگے یہاں پر کی بلیکن وائٹ ہے تو یہاں پر ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سا کر دیں گے تو دیکھ سکتے ہو دوستو یہاں پر ہم نے ایڈریس کلر کو کر لیا ہے کمپلیٹ اب اس کے بعد میں بات آتی ہے دوستو یہاں پر اس کے ایئرنگ کی تو یہاں پر اس کا ایئرنگ بھی ہمیں چینج کرنا ہے اس کا کلر تو ہم کیا کریں گے یہاں پر نیچے ایڈیسمنٹ ٹول پر آئیں گے سولر کلر پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہمیں ایک یلو کلر لے لیں گے یہاں پر میں نے یلو کلر لے لیا ہے کنٹرول آئی دبائیں گے اپنے کی بورڈ سے تو یہ انیورس ہو جائے گا اس کو تھوڑا سا جوم کریں گے اور جوم کرنے کے بعد میں یہاں پر ہم اس کا ایئرنگ کلر ہم چینج کریں گے تو ایئرنگ پر ہم ڈرو کریں گے تو ہم برس کا سائی تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے برس کے سائے چھوڑا چھوٹا کر لیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر اس کو ہم کچھ اس پرکار سے ڈرو کر دیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہو اب اس کے بعد میں یہاں پر بھی ہم اس کو ڈرو کر دیں گے کچھ اس پرکار سے تو یہاں پر آپ کو پورے ایئرنگ کے اوپر یہاں پر کلر کو آپ کو فیل کر لینا ہے جیسا کہ میں یہاں پر کر رہا ہوں تو ایسے ہی آپ کو یہاں پر کر لینا ہے اب اس کے بعد میں یہاں پر تھوڑا سا یہ رہ گیا اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں اور یہاں پر بھی تھوڑا سا یہ رہ گیا تو اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کو کر لیا ہے اب اس کے بعد میں اس کا کلر تھوڑا سا یہاں پر ہمیں ایسا لگ رہا ہے تو یہاں پر ہم اس کو صحیح کریں گے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے نورمل پر آ جائیں گے اور یہاں پر ہم کیا کریں گے کلر پر کلک کر دیں گے کلر پہ کلک کرتے ہیں دیکھ سکتے ہو یہاں پر اس کا کلر یہاں پر ایئرنگ کا کلر بلکل چینج ہو گیا ہے اب اس کے بعد تھوڑا سا اس کا بریٹنیس ہمیں کم کرنا ہے یہاں پر اس کے اوپیسٹی ہمیں تھوڑا سا کم کرنا ہے تو یہاں پر ہم اوپیسٹی پہ کلک کریں گے اور تھوڑا سا ہم اوپیسٹی تھوڑا سا یہاں پر کم کر دیں گے اور انٹر دوا دیں گے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تھوڑا سا یہاں پر یہ چمک کے باہر آ گیا ہے تھوڑا سا اور کم کریں گے تاکہ تھوڑا سا اچھا دیکھیں اب اس کے بعد میں بات آتی ہے یہاں پر اس کا بیگرانڈ کلر چینج کرنے کی تو بیگرانڈ کلر کیسے چینج کریں گے ایڈجسمنٹ ٹول پر کلک کریں گے سوڑیٹ کلر پر کلک کریں گے اور یہاں پر جس بھی کلر کا آپ کو بیگرانڈ کلر چاہیے وہ کلر آپ یہاں پر چوج کر لیجئے تو یہاں پر میں یہ والا کلر یہاں پر رکھوں گا اور اوکی پی ہم کلک کر دیں گے کنٹرول آئی بٹن ہم پریس کریں گے تو یہ انورس ہو جائے گا اب اس کے بعد میں بریس کا سائز ہم تھوڑا سا بڑھا لیں گے تھوڑا سا یہاں پر تو ہم یہاں پر بریس کا سائز تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پر اس کو ڈرو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کچھ اس پرکار سے دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہم اس کو ڈرو کر رہے ہیں تو پھٹا پھٹ سے میں یہاں پر اس کو ڈرو کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں تو یہاں پر دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے کچھ اس پرکار سے یہاں پر میں نے پیچھے کا بیگرونڈ یہاں پر چینج کر دیا ہے اب یہاں پر ہم کیا کریں گے اس کا ہم یہاں پر یہاں پر ہم اس کا ہوت کلر کو ہم چینج کریں گے تو کیسے کریں گے سب سے پہلے آپ کو ایڈزیٹمنٹ ٹول پہ آ جانا ہے سولیڈ کلر پہ کلک کرنا ہے جس بھی کلر کا آپ کو یہاں پر ہوت کلر چینج کرنا ہے وہ کلر آپ یہاں پر چوج کر لیجئے اور اوکے پہ ہم کلک کر دیں گے کنٹرول آئی دبا دیں گے یہ انورس ہو جائے گا اس کے بعد میں ہم یہاں پر اس کو تھوڑا سا جوم کریں گے کچھ اس پرکار سے یہاں پر میں نے اس کو جوم کر لیا ہے اب اس کے بعد میں اس کا ہوت کلر کو ہم یہاں پر درو کریں گے تو یہاں پر میں نے وائٹ کلر کو اوپر کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم کیا کریں گے اس کا برسائی جم تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں کچھ اس پرکار سے اور یہاں پر ہم اس کو درو کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کچھ اس پرکار سے اب اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو لیئر میں آ جانا ہے نورمل پہ ہم کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کو سوفٹ لائٹ اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے سوپکلیٹ پہ کلک کرنے کے بعد میں اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کا ہوت کلر چینج ہو گیا ہے اب یہاں پر اس کا کیا کریں گے اوپی سیٹی ہم تھوڑا سا کم کر دیں گے اوپی سیٹی کم کرنے کے بعد میں اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کا ہوت کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو کچھ اس پرکار سے دوستو اب ہمارا یہاں پر کمپلیٹ جو فوٹو ہے وہ بند کر تیار ہو گیا ہے ہم نے ایک بلیک ان وائٹ فوٹو کو یہاں پر کچھ اس پرکار سے یہاں پر رنگین کر لیا ہے تو کچھ اس پرکار سے دوستو آپ بھی اپنی فوٹو سوپ کے اندر بہت آسان طریقے سے بلیک ان وائٹ فوٹو کو بہت آسانی سے یہاں پر کلر کر سکتے ہو رنگین کر سکتے ہو سو آئی ہوپ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ سیکھ گئے ہوں گی کہ بلیک ان وائٹ فوٹو کو کلر کیسے کیا جاتا ہے سو دوستو ویڈیو اچھا لگا ہے تو پھلی اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولے اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پھلی اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بگل میں آ رہے بیل ایک نمیٹن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی لیٹسٹ ویڈیو نوٹفکیشن آپ کو امیشہ ملتی رہے تو تھینکیو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹیپس نیٹریس کے ساتھ تبتہ کے لئے جاہند جاگارت